اپنے سبھی دوستوں کی سیوہ میں میں جعبید نصیم اپنا عذاب سلام نمسکار اور سسریع کال پیش کرتا ہوں دوستوں میں نے کبھی آپ سے فلموں کی باتیں کی کبھی ہیروس کی باتیں کی کبھی گیتکاروں کی باتیں کی کبھی سنگیتکاروں کی باتیں کی لیکن آج میں آپ سے ان لوگوں کی باتیں نہیں کروں گا آج میں آپ سے جو بات کرنا جا رہا ہوں فلم انڈسٹری کے ایک بہت ہی پریسٹیجس ایوارٹ کی اور وہ ہے فلم فیر ایوارٹ ایک ایسا ایوارٹ کے جسے پانا ہر کلاکار کا ایک سپنا ہوتا ہے اور اسی امید میں اسی خواہش میں وہ جیتا ہے کہ اس کے کام کا اعتراف فلم فیر ایوارٹ اس کے ہاتھوں میں دے کر کیا جائے جسی بات کا انکشاف کرنے جا رہا ہوں تو بنے رہی اپنے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہمارے ویڈیو کو اور ہمیشہ کی طرح سے ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرح دوستو آج ہم باتیں کریں گے فلم فیر ایوارٹ کی فلم فیر ایوارٹ جو کہ ہماری انڈسٹری کا بڑا ہی پرسٹیجس ایوارٹ مانا جاتا ہے انیس سو چوون میں اس کی شروعات ہوئی تھی لیکن انیس سو چوون میں فلم فیر ایوارٹ کی شروعات سے پہلے یعنی دو سال پہلے انیس سو باون تاریخ کی سات مارچ کی ایک میگزین لانچ ہوا تھا فلم فیر بڑا ہی خوبصورت سا میگزین اور فلمی قصوں کہانیوں اور واقعات سے جڑا ہوا یہ بڑا ہی انوکھا اپنے طرز کا ایک الگ سہی میگزین تھا جو کہ اس زمانے کے لوگوں میں بہت پاپلر ہوا دیکھتے ہی دیکھتے فلم فیر میکزین نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا اس وقت جو پہلا شمارہ نکلا تھا فلم فیر میکزین کا اس کے کور پیچ پہ کامنی کوشل جی کی تصویر تھی دو سال ہوتے ہوتے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اسی نام سے ایک فلمی ایوارٹ کی شروعات کی جائے اور جو بھی انڈسٹری کے بہترین لوگ ہیں جنہوں نے بہترین کام کیا ہے اس سال اس کام کے حوالے سے انہیں سمانت کیا جائے پرنام رکھا گیا فلم فیر ایوارٹ چوبن میں جب اس کی شروعات ہوئی تو بیجو باورا ریلیز ہو چکی تھی اور اس کی میوزک نے تو پورے ہندوستان میں دیش پر میں بالکل آگ لگا دیا تھا ایسے میں اٹرومیٹرکلی جو ایک بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا جو ایک ایوارٹ تھا وہ نوشات جی کو گیا کہانی کچھ آگے بڑھتی ہے اور یہ سال تھا انہیس سون سٹھ کا فلم چوری چوری خوبصورت سے فلم سنگیت بڑا ہی شاندار لیتا جی کے گانے بے مثال فلم بھی کامیاب تھے فلم کے گانے بھی کامیاب تھے اور فلم کا سنگیت اتنا کامیاب تھا کہ بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کے لیے اس سال نومینیٹ ہوئے شنکر جائے کشن جی جب شنکر جائے کشن جی کو یہ نومینیشن ملی تو ساتھی ساتھ ان کے انیمیٹیشن میں ایک بات جو ہے وہ صاف طور سے لکھی گئی تھی کہ آپ اس تقریب میں چوری چوری کے گانوں کو پرفارم کریں گے اب ظاہر سے بات ہے کہ سنگیت جو پرفارم کرنا تھا میوزک شنکر جائے کشن جی کو تو وہ تو میوزک کنڈکٹ کر سکتے تھے میوزک پلے کر سکتے تھے لیکن وہاں تو گیت کی بھی ضرورت تھی لہٰذا اس فلم کے گیتوں کے لیے لطا جی کو کانٹیکٹ کیا انہوں نے شنکر جائے کشن جی نے کہ ہمیں ایوارڈ ملنے والا ہے بیسٹ میزک ڈائریکٹر کا اور فلم فیر والوں کی طرف سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ ہم اسٹیج پہ اپنا پردرشن کریں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس فلم کی جو گانے ہیں وہ تو آپ ہی گائیں گے اسٹیج پہ لطا جی یہ سن کر تھوڑی سی ناراض ہو گئی انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ایوارڈ تو بیسٹ میزک ڈائریکٹر کا آپ کو مل رہا ہے تو میں کیوں کہوں میرا کیا کام ہے وہاں پہ اگر ایوارڈ مجھے دیا جاتا تو میں حصہ لے سکتی تھی اور اس طرح سے جب انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو یہ بات فلم فیر والوں تک پہنچی اور پھر اس وقت فلم فیر والوں کو بھی اس بات کا حساس ہوا کہ شاید یہ جو شرینی ہے کیٹیگریز ہیں اس میں ان سے کچھ چھوٹ رہا ہے تو لطا منگشکل جی کے اعتراض کرنے کے بعد فلم فیر میں ایک اور کیٹیگری کا اضافہ کیا گیا اور وہ تھا بیسٹ پلی بیک سنگر 1959 میں فلم چھوٹی چھوٹی سے ہی بیسٹ سنگر کی شروعات ہوئی اور پھر اسی سال بیسٹ لیسسٹ کا ایوارڈ جاری ہو گیا اور پہلے ایوارڈ جو گیا تھا وہ گیا تھا شیلندر جی کو اور فلم تھی یہودی گانا تھا یہ میرا دیواناپن ہے یا محبت کا قصور اس گانے کیلئے شیلندر جی کو پہلی بار فلم فر ایوارڈ دیا گیا تھا اس کے بعد مدھومتی میں آجہ ری پردیسی کیلئے لیتا جی کو پہلی بار ٹیسٹ پلی بیک سنگر کا ایوارڈ ملا کہاں ہی کچھ اور آگے بڑھتی ہے یہ جو ایوارڈ کا سلسلہ ہے یہ ہر سال چلتا رہا اور جو بھی اس کے حفدار تھے جنہوں نے بہترین کام کیا تھا ان کو ایوارڈ بھی ملتے رہے اور شنسا بھی ہوتی رہی اور ساتھی ساتھ انہیں بھی اس لئے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ فلم پیار کا ہاتھوں میں آنا اس کالی سی لیڈی کا اس بل کھاتی ہوئی لیڈی کا ہاتھوں میں آنا ہر فنکاری کے لیے بڑے سمبان کی بات تھی سال تھا 1966 کا 1966 تک ایک شرینی تو بڑھ چکی تھی بیسٹ پلی بیک سنگر کی ایک فلم آئی فلم کا نام تھا سورج ہیرو تھے راجندر کمار بی جنتی مالا سنگیت کار تھے شنکر جیکشن جی رفی صاحب کا خوبصورت سا گانہ بہروفل ورساؤ میرا محبوب آیا ہے اس فلم نے تو سننے کا سنے جانے کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کر دیا ہے جس شاید کوئی دوسرا گانہ جو ہے وہ نہیں توڑ پایا لیکن ساتھی ساتھ اس فلم میں ایک اور گانہ تھا پتلی اڑی اور جو چلی اس کیت کو کہایا تھا شاردہ راجن جی نے اور پاپلارٹی چارٹ میں وہ دونوں گانے بلکل برابر پہ آ گئے بیسٹ سنگر کے لیے رفی صاحب کا ایوارڈ گیا اب جب رفی صاحب کو بیسٹ سنگر کے لیے ایوارڈ گیا تو یہ بات پھر سے لتا جی کے تھوڑے سے مزاج کے خلاف ہو گئی کیونکہ لتا جی یہ سوچ رہی تھی کہ اسی سال گائیڈ جو نومینیٹ ہوئی تھی اس میں جو گانہ تھا کانٹوں سے کھینچ کے یہ آچل اس گیت کے لیے انہیں ضرور بل ضرور فلم فر ایوارڈ سے نوازا جائے گا فلم فر ایوارڈ کا نہ ملنا گائیڈ کو لتا جی کو بڑی مایوسی ہوئی انہوں نے پھر سے ایک آواز اٹھائی اور یہ ہنگامہ کچھ اتنا بڑھا ہے کہ فلم فر ایوارڈوں کو اب سنگنگ کے لیے دو کیٹیگری کرنی پڑی پہلے تو تھا بیسٹ پلے بیک سنگر اب اسے چینج کر کے ایک شرنی کا اس میں اور اضافہ کیا گیا بلکہ اسے بہت زیادہ واضح کر دیا گیا بیسٹ میل پلے بیک سنگر اور بیسٹ فیمیل پلے بیک سنگر اس طرح سے بہترین گانوں کے لیے جو بہترین گلوکار ہوتا تھا اسے ایوارڈ ملتا اور پھر بہترین گائی کی کیلئے پھر جو فیمیل گائی کا ہوتی ان کو ایوارڈ ملتا لیکن میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے شاردہ جی کوئی بات کہی تو شاردہ جی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ گانا پاپلریٹی چارٹ میں دونوں بلکل برابر آگئے تھے اور جب برابر آگئے تو پھر فیلم فیر والوں کو چونکہ اس زمانے میں میل فیمیل کی جو ہے وہ ڈیویجن نہیں کی گئی تھی الگ الگ نہیں کیا گیا تھا ایک ہی صرف تھا بیسٹ سنگر پلے بیک سنگر اس حساب سے وہ ایوارڈ تو رفی صاحب کو چلا گیا لیکن پھر فیلم فیر والوں نے خاص طور سے ایک اور ایوارڈ ایشو کیا اسپیشل فیلم فیر ایوارڈ اسپیشلی وہ شاردہ جی کو دیا گیا تو اس طرح سے یہ تقرار یا یہ باتیں اس سے کہیں نہ کہیں فنکاروں کو فائدہ ہی ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ لطا جی کے دونوں بار آواز اٹھانے نے ایک بڑا کارنما انجام دیا کہ فیلم فیر والوں کو یہ سوچنا پڑا کہ شاید ان سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چوک ہو رہی ہے یا کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے جس کو انہوں نے بھی تو یہ تھی آج کی کہانی کہ جب میں نے صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کیا کہ جب فیلم فیر ایوارڈ کی شروعات ہوئی تھی تو اس وقت اس میں شرینیاں تو تھی لیکن اتنی شرینیاں نہیں تھی جتنی کہ ہم آج دیکھتے ہیں اور رفتہ رفتہ ضرورت کے حساب سے وقت کے ساتھ ساتھ سال در سال ان میں جن شرینیوں کی ضرورت تھی جن کیٹیگریز کی ضرورت تھی اسے وہ لوگ بڑھاتے رہے وہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور نائنٹین فیفٹی فور سے شروع ہونے والا یہ ایوارڈ آج بھی اسی وقار کے ساتھ کھڑا ہے اور اس میں وہ جو خوبصورت سی بلکھاتی ہوئی لیڈی ہے اس کی خوبصورتی اس کی سندرتہ اور اس کی چاہت آج تک فلم انڈسٹری کے ہر فنکار کے دل میں ویسی کی ویسی جوان ہے تو بس آج کی کہانی یہی تک اب دیجئے اپنے دوست جعبید نصیم کو جازت بہت ساری محبتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ کھڑا ہے